موسیقی دوپ ہو یا ٹھنڈ رات ہو یا دن ہمارے سینہ کے جوان بارڈر پر ہمیشہ تینات رہتے ہیں دیش کی سرکشہ کے لیے تو وہ اپنی جان تک نوشاور کر دیتے ہیں دوستو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ ایک ایسے جوان کی پریم کہانی جس نے ڈیوٹی پر تینات رہتے ہوئے بھی ایک کشمیری لڑکی سے پیار کیا اور انت میں ان کی موت ہو گئی دوستو بھارتی جوان رڈر جیت سنگھ ماتر 17 سال کی عمر میں ہی دیش کی سرکشہ کرنے میں تینات ہو گئے تھے یہ ایک سکھ نوجوان تھے پنجاب کے چھوٹے گاؤں سے سال دو ہزار میں انہوں نے سینہ میں بھرتی کی تب ان کی ٹریننگ کا سمیتہ اور ان کی پوشٹ کشمیر میں ہوئی کشمیر میں ٹریننگ کے دوران انہیں ہمیشہ پرثم استان ملتا رہا ہر کارے میں اس لیے ان کی رینکنگ بڑھا دی گئی کشمیر میں برہانی بانی کے حتیہ کے بعد بہت سارے پروٹیسٹ چالو ہو گئے اور ادھر کی جنتہ ہمیشہ بھارتی سینہ کے اوپ پر پتھروازی کرتی دکھائی دیتی اس لیے کشمیر میں ادھکت سینہ کو بھیجا گیا کشمیر کے حالات کو دیکھ کر بھارتے چیف نے فیصلہ لیا کہ کشمیر میں ایک ٹیم رکھی جائے گی جو ادھر کے لوگوں سے انٹیلیجنس اکھٹی کرے گی اور ساتھ میں ان جوانوں کے ساتھ ایک میڈیکل ٹیم ہی موجود رہے گی رنجیت اپنے ٹیم کے ساتھ کشمیر کے ایک گاؤں میں گئے تب ہی ان کی ملاقات ایک خوبصورت لڑکی سے ہوئی اور ان دون دیکھتے ہی دیکھتے ایک دوسرے کو اپنا دل دے دیا اور ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے ایک سکھ نوجوان اور ایک جوان خوبصورت کسمیری لڑکی جس کی خوبصورتی ایسی کی جیسے آسمان سے کوئی پری اتری ہو دھرم دونوں کا دوسرا تھا لیکن کہتے ہیں نا پیار اور لڑائی میں سب زائز ہوتا ہے رنجیت کی دو سال کی ٹریننگ ختم ہونے والی تھی اور پوشٹ بھی دوسرے سہر میں ہو رہی تھی لیکن ان کی ٹریننگ کو چھے مہینے اور بڑھا دیے گئے اور جلد ہی چھے مہینے کی ٹریننگ بھی ختم ہو گئی دوسرے سہر میں پوشٹنگ ہونے کے ایک دن پہلے بھارتے جوان رنجیت شنگ چھٹی پر گئے تھے اور اپنا پورا سمان پیکنگ کرنے کے لیے لگے ہوئے تھے انہیں اس لڑکی سے ملنے کا بہت من تھا اسی رات سندیپ نے پیٹرولنگ ٹیم کے ساتھ چھپکے سے گاؤں میں چلے گئے اور پیٹرولنگ کی ٹیم سے الگ ہو گئے لڑکی کے گھر جا کر انہوں نے اپنی بات رکھی اور انہیں انگوٹی بھی توفے میں دی انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ دوسرے شہر میں جب انہیں چھٹی ملے گی تو ادھر ان سے ملنے ضرور آئیں گے اور شادی بھی کریں گے جیسے ہی رنجیت اپنی بات کو رکھ گھر سے باہر نکلے تو انہیں دیکھا کہ گھر کے باہر باہری بیڑ اکھٹا ہے سندیپ پیٹرولنگ پر آئے ہوئے تھے اس لیے ان کے پاس گرینڈر کے ساتھ رائیفل بھی تھی لوگوں نے رنجیت پر یہ آروپ لگایا کہ وہ گھر کے اندر لڑ کی سے بلاتکار کر رہے تھے جس پر رنجیت اور ان کی پریمکا نے صاف صاف منع کیا لیکن لوگوں کو تو ان کی بات سننی ہی نہیں تھی اور لوگوں کے بھاری بھیڑ بیچ فسے رنجیت کو سب مارنے آ گئے ایک آدمی نے ہاتھ میں کلھاڑی لی اور اس پر حملہ کر دیا اور کوئی چارہ نہ دیکھ کر رنجیت نے فائر کیا جس سے ایک آدمی کی موت ہو گئی جیسے تیسے رنجیت نے اپنی جان بچائی لیکن تھوڑے دور چلتے ہی بھاری بھیڑ رنجیت کو گھرنے کے لیے دوری جس میں کم سے کم دو سو سے تین سو لوگ موجود تھے اتنے لوگوں کے بیچ رنجیت سنگ فس گئے اور چلا کر کہتے رہے کہ میں نے اس لڑکی کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا ہے اور وہ ہے میری پریمکا ہے لوگ بنا سنے ان پر پتھروازی کرنے لگے رنجیت سنگ کے پاس رائیفل اور گرنڈیڈ موجود تھے لیکن رنجیت سنگ پر پہلا ہی ہے آروپ تھا کہ انہوں نے ایک آدمی کی ہتھیہ کر دی ہے اور پوری شہر میں ایک خبر پھیل چکی تھی بھارتی سنہ نے ایک لڑکی کے ساتھ بلات کر کر ایک سکس کو رائیفل سے مار دیا رنجیت ان باتوں کو بار بار سوچ بھارتی سنہ کا سممان رکھنے کے لیے اپنی ہی رائیفل سے خود کے اوپر گولی چلا کر آتمہ ہتھیہ کر لی کئی لوگوں کی جان لینی کی جگہ اپنی جان دے کر سنہ کے شورے کو بنائے رکھا بعد میں جب پولیس کی ٹیم اس معاملے کی جانچ کرنے بیٹھی تو پتا چلا کہ رنجیت سنگ اور کشمیری لڑکی ایک دوسرے کے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں لڑکی سے جب پانچ جانچ پرطال کی گئی تو لڑکی نے پوری کہانی سے ان کے سامنے رکھ دی اس بات کو سننے کے بعد بھارتی سرکار نے رنجیت سنگ کے نام پر معافظہ اعلان کیا ساتھ ہی بھارتی سنہ نے یہ بھی کہا کہ اس لڑکی کی پوری پڑھائی کا خرچہ بھارتی سنہ اٹھائے گی کشمیر میں ایک خبر تو بہت تیزی سے فیلی تھی کہ بھارتی سنہ کے جوان رنجیت سنگ نے اس لڑکی کے ساتھ زبردستی بلاتکار کیا تھا لیکن لوگوں کو یہ بات پتا نہیں کہ رنجیت سنگ اس کشمیری لڑکی سے بہت پیار کرتے تھے اگر وہ چاہتے تو دو چار کو اور مار کر وہاں سے بھاگ سکتے تھے لیکن انہوں نے بھارتی سنہ کے سمان کے لیے اپنی آتھ ماتیا کر لی جس سے کہ بھارتی سنہ کی عزت بچی رہے اور وہاں لڑکی بھی سرکشت رہی تو دوستو بھارتی سنہ کے اس جوان کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہیں اپنی رائے میں کمنٹ باکس میں ضرور دیں دھنیواد جے ہند جے بھارت ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیواد اگر ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کریں اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور آگے بھی ایسی ویڈیو دیکھتے ہی رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹا بجانا نہ بھولیں دھنیواد آپ کا دن سلوک